اعوذ باللہ من شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی عمری وحلو الاقتتو ملی سانی یفقہو قولی میرے پیارے ناظرین امیدہ کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں پہ بھی ہیں اپنے افزو مان میں رکھیں اللہ تعالیٰ سب کو رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی حمد توفیق دیں میرے سمیت اللہ جن کی صحت خراب ہے اللہ پاک رمضان مبارک کے صدقے ان سب کو صحت یاب کر دے تاکہ وہ اس مبارک مہینے کے پورا پورا فیض یاب ہو سکیں میں نے جیسا بتایا تھا کہ میری ساری جو ٹاپکس ہوں گے اس کے رمضان میں وہ اسی رمضان کے حوالے سے ہوں گے میں یہاں پہ آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ پانچ خصوصتیں ہیں جو میری امت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نام ہوئی ہیں اور پہلی امت کے روزہ داروں کو یہ نام نہیں ملا کاش ہم اس نعمت کی قدر کریں اور اس کے خصوصی جو انعیات ہیں ان کے حصول کی کوشش کریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں پانچ چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نیت ملی ہیں یہ کہ ان کے موں کی بدبوح اللہ کے نزدیک مشکل سے زیادہ پسندید ہے دوسری یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افتار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں تیسرا یہ کہ جنت ہر روز ان کے لیے راستہ کی جاتی ہے پھر حق تعالیٰ چانو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشکتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آمیں نمبر چوتھا جو دیا ہے اس میں سرکش شیعاتین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں اور نمبر پانچ پہ ہے رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ یہ شب جو ہے یہ مغفرت کی شب ہے شب قدر کہتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو جب وہ مزدوری ختم کرتا ہے تو اسی وقت اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے تو اسی لیے شب قدر کو بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ مزدوری کرتے رہے رمضان پورے کے روزے رکھتے رہے ٹھیک ہے مزدوری سے مراد تھے یہ یہ ہے کہ آپ رمضان کے روزے رکھیں اپنے اوپر تکلیفیں سہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام دینے کے لیے اور ہمیں انعام دینے کے لیے شب قدر کی رات کو بنایا اور فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس کو مزدور کو کام ختم ہنے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے میں تو جو تھوڑی تھوڑی میں اس میں سے یہ جو پانچ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں بلکل تھوڑی تھوڑی سی جو چیز ہے وہ میں منشن کروں گی کہ دنیا میں اللہ کے نزدیک جو بندے کے موں کے اندر سے جو روزہ دار کے موں کی ابو ہوتی ہے وہ اس کو مشک کی خوشبوں سے تعبیر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے کسی جیسے باب المحبت سے گیا ہے جس کو کسی سے محبت تعلق ہوتا ہے اس کی بدبوبی فریفتہ ہونے کے لیے زار خوشبوں سے بہتر ہوا کرتی ہے جیسے کہ کوئی محبوب ہے کوئی کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کو اس کی کوئی چیز بھی بری نہیں لگتی تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو یہ جو روزہ دار کے موں سے وہ خالی مید آنے کی وجہ سے جو بو آتی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ ہزار قسم کی خوشبوں سے زیادہ وہ پسند ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنا وہ پیار کرتے ہیں اتنا روزہ حق تعالیٰ شان کی محبوب ترین باتوں میں سے ایک ہے اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں مگر روزہ کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہے یہ جو ہے تھوڑا سا میں نے منشن کیا اس کا کافی لمبا ہے لیکن میں بلکل تھوڑا سا اس میں سے جو مجھے امپورٹنٹ لگ رہا ہے میں وہ کروں گی کیونکہ یہ صحیح بخاری کی میں اس کا وولین نمبر بند سے میں کر رہی ہوں اس میں سے تھوڑا تھوڑا چوز کر رہی ہوں اچھا یہاں پہ دوسری جو مچھلیوں کے بارے میں تھا کہ مچھلیوں استغفار کرتی ہیں کہ جو روزہ دار ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ ملائکہ بھی استغفار کرتے ہیں یہ ہوا ہے کہ مچھلیوں کی خصوصی صحت یہ ظاہر اس وجہ سے ہے کہ اللہ جل شانہو کا ارشاد ہے ان اللہ زین آمن و آمل الصالحات سیاء جل لہم مرحمن ودہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں ہی محبوبیت فرما دیں گے اور عدیس پاک میں ارشاد ہے جب حق تعالیٰ شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلا شخص پسند ہے تم بھی اس سے محبت کرو وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلا بندہ اللہ کا پسند دیدہ ہے تم اس سے محبت کرو اس آسمان والے کہتے ہیں اور پھر اس کے لئے زمین پر قبلیت رکھ دی جاتی ہے اور عام قائدہ کی بات یہ کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کو ہوتی ہے لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ اس پاس رہنے والوں کو ہی نہیں بلکہ دریا کے رہنے والے جنوروں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے تو اس لئے کہا ہے کہ مچھلیاں بھی ان کے لئے دعا کرتی ہیں تیسری خصوصیت جو جنت جو میں نے بتائی تھی کہ پانچ پانچ تھی جو عمت مہندیہ کو ملی تھی ان میں سے اب میں تیسری بتا رہی ہوں کہ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جنت کو جو ہے وہ سجاد دیا جاتا ہے یہ کیا ہے کہ جب بہت سی روایات میں ہیں کہ سال کے شروع سے ہی رمضان کے لئے جنت کو راستہ کرنا شروع کر دیتے اور اس قائدہ کی بات یہ کہ جس شخص کی آنے کا جس قدر اتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے شادی کا جیسے اتمام مہینوں پہلے شروع جاتا ہے چوتھی خصوصیت تھی جو کہ سرکش شیعتین کو قیاد کر دیا جاتا تو تو یہ رمضان مبارک میرہ احمد کے جوش اور عبادت کی قصرت کا مقتدہ یہ تھا کہ شیعتین بہکانے میں بہت ہی انتھک کوشش کرتے ہیں اور ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اسی وجہ سے معاشق کی قصرت اس مہینہ میں اتنی ہو جاتی ہے کہ حد سے زیادہ لیکن باوجود اس کے مجموعی طور پر گناہ میں بہت کمی ہو جاتی ہے کتنے شرابی کبابی ایسے ہیں کہ رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے اور اسی طرح اور بھی گناہ میں کھلی کمی ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں مگر ان کے سرزد ہونے سے اس عدیس پاک میں تو کوئی شکال نہیں اس لیے کہ اس کا مضمون ہی ہے کہ سرکش شیعتین قید کر دی جاتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو اس کی تیسری خصوصیت بتائی اور چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ پانچمیں خصوصیت یہ تھی کہ رمضان مبارک کی آخری رات کو جیسے سب روزہ داروں کو مغفرت کر دی جاتی ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری دینے کے لیے اللہ تعالی اس راق کا انتظام کیا تو میں بہت زیادہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا پتہ نہیں اب یہ آٹھ منٹ کی نو منٹ کی ویڈیو گئی ہے تو باقی یہ کہ ہمارے دلوں کو اللہ تعالی دو دیتا رمضان مبارک ایسا ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور ہمارے قلب میں جو نکتہ لگ جاتا ہے اور اگر وہ بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھول جاتا ہے تو یہ کتنا بات ہے کہ اللہ پاک پروردگار ہمیں موقع دیتے ہیں ہمیں چانس دیتے ہیں ہر سال یہ آتے ہیں اور سب سے بڑی یہی چیز بخشش کے لیے توبہ کریں اور جب توبہ کر لیں گے آپ تو پھر اس کے بعد پھر کوش کریں کہ گناہ سرزاد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے جیسے وعدہ کیا کہ میں جو کروں گا کہ آپ کو انان دوں گا کہ آپ توبہ کریں گے تو آپ کی گناہ ماف ہو جائیں گے تو اللہ پاک کرے کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہ ماف کر دے ایک دفعہ پھر اللہ پاک نے رمضان مبارک دیا ہے تو کوشش یہ کریں سب ہم مل کے جتنا بھی ہو سکے ذکر مبارک کریں درود پڑھیں اچھا میں آپ کو ایک اور تھوڑی سی اس میں مجھے ایڈ کرنی ہے مجھے یاد آگئی ہے کہ ایک صحابی تھے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم نے شاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ ہم لوگ حاضر ہوگے جب حضور نے ممبر کے پہلے درجہ پر قدم رکھا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین جب دوسرے پر رکھا تو پھر فرمایا آمین جب اسی طرح سے آج آپ ممبر کی سیڑھی چڑھتے رہے اور آمین کہتے رہے لیکن یہ ہے کہ ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے سابا جو تھے انہوں نے کبھی ایسی پہلے کبھی بات نہیں سنی تھی آپ نے شاد فرمایا کہ اس وقت جبریل میرے پاس سامنے آئے جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی اور نے کہا آمین اور جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھا پک اپائیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں تو میں نے کہا آمین اس حدیث میں حضرت جبریل نے تین بدوائیں دی اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اللہ پاک ہمارے لئے یہ مشکل میں نہ ڈالے اللہ اتنے بڑے امتحان نہ لے کہ جو میں بہت زیادہ مشن لو جاتی مجھے معاف کر دیجئے گا میں جب کچھ ایسا پڑھ رہی ہوں کہ مجھے معاف کر کر گا کہ اب جبریل کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حکم سے کہ رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ آمین کہ رہے ہیں رمضان میں آپ روز پائیں اور اس میں اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا سکے ماں باپ کو اس کے لئے بھی کہا ہلاکت ہو اس کے لئے پھر اس بندے کے لئے بھی ہلاکت کہا جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کا ذکر مبارک اور ان کے درود نہ بیجے تو کتنی بڑی یہ بدوا تھی اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے یا اللہ پاک پروردگار ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ پاک ہم سے جو گلتیاں ہوئی ہیں وہ ہماری گلتیوں کو معاف فرما پلیز مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور اگر آپ کو میری اچھی ویڈیو لگی تو میرا چینل سبسکرائب کریے گا انشاءاللہ ملتی ہوں پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں